موسیقی اٹھائیس جولائی دوہزار انیس اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنک چینل پر ٹیوب روز ایک ایسا بھول ہے جس کی خوشبو بہت دھیمی دھیمی سی اور بہت میٹھی سی ہوتی ہے اور اس کے ٹیوبرز بنتے ہیں مطلب زمین کے اندر اس کے ادرک بنتے ہیں جیسے کہ دیکھنے پر ادرک لگتا ہے ویسے ہی ٹیوب روز کے ٹیوبرز ہوتے ہیں ان ٹیوبرز کو فروری مارس یا اپرل کے مہینے میں مٹی کے اندر دھبا دیا جاتا ہے اور رینی سیزن شروع ہونے پر اس کو فلاورنگ بھی شروع ہو جاتی ہے مطلب سردی شروع ہونے سے پہلے پہلے لمبی سی ایک سٹک نکلتی ہے ایک پودے میں سے ایک سٹک نکلے گی اور وہ کافی لمبی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر پھولوں کا وائٹ کلر کا گچھا لگتا ہے جیسا کہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ پھول کھل جاتے ہیں ویسے ویسے بہت ہی دھیمی دھیمی سی خوشبو بھی نکلتی ہے اور اس کی خوشبو یقین مانیے بہت ہی سویٹ فوتی ہے دل چاہتا ہے کہ اس کے پھولوں کو کھا لیا جائے اور انسانوں کو خوشبو دینے کے ساتھ ساتھ میں یہ مکھیوں کو اور ایسے پیسٹ کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ رس چوسنے والے کیڑے ہوں جس طرح رس چوسنے والی مکھی شہد کی مکھی ان پھولوں کی طرف آتی ہے جب یہ کھل جاتے ہیں تو ان کے اندر سے وہ رس چوستی ہیں ایسے پودے ہمارے گارڈن میں ہو جن کے رس مکھیاں چوستی ہیں ان پودوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پولی نیشن کا کام بھی یہ کرتے ہیں فور اگزمپل جیسے کریلے کی بیلیں لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس تو ان میں میل اور فیمیل فلاورز آئیں گے اور وہ آپس میں کروس کیسے کریں گے یہ قدرت کا کام ہے قدرت نے ہر کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو پولی نیشن کے لیے کام کرتی ہے ہوا یا پھر رس چوسنے والی مکھیاں یا ایسے کیڑے جو رس چوستے ہوں رس چوسنے پر وہ پھولوں پر آتے ہیں بیٹھتے ہیں کیڑے یا مکھیاں اور ساتھ میں اور بھی پودے لگے ہوں تو ان کو بھی پھول لگے ہوں تو وہ وہاں پر بھی جا کر اپنا رس چوسنے کی کوشش کریں گے پاودر سا لگ جاتا ہے میل پھول کے اوپر وہ بیٹھ کر رس چوستے ہیں تو اس کے بعد میں اڑ کر فی میل پھول کے اوپر جب جائیں گے تو ان کے ٹانگوں کے ساتھ جو پاودر لگا ہوگا جو میل فلاور کے ساتھ میں لگا تھا تو وہ فی میل فلاور کے اندر جا کر گر جاتا ہے تو اس طرح پولی نیشن ہو جاتی ہے پھول کی کروسنگ ہو جاتی ہے تو پھول کے اندر سے فروٹ بننا بھی شروع ہو جاتا ہے یہ قدرت کا ایک سائیکل ہے قدرت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اور دوسری پولی نیشن کا کام کرتی ہے تیز ہوا جب پھول تیز ہوا چر رہی ہوتی ہے تو پھولوں میں سے پولنز گرتے ہیں اور جا کر دوسرے پھول پر گر بھی سکتے ہیں تو اس طرح پولی نیشن ہو جاتی ہے اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو فارم آؤس کے اندر یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہو تو ہینڈ پولی نیشن بھی کی جاتی ہے دونوں پھولوں کو آپس میں کروس کیا جاتا ہے مطلب ٹچ کیا جاتا ہے پاورڈر گر جاتا ہے فیمل فلاور کے اندر تو وہ فلاور کے بعد میں فروٹ بننا شروع ہو جاتا ہے تو قدرت کا ایک نظام بنا ہوا ہے یہ پھول بہت ہی خوبصورت پھول ہے یہ ایسا پودا ہے جو بارہ مہینے اسی طرح ایور گرین رہتا ہے جیسا کہ ابھی آپ کو یہ دیکھ رہا ہے پھول دے یا نہ دے اس کی جو گھاس ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے سپائیڈر پرانٹ ہو لیکن سپائیڈر پرانٹ تو بہت ہی سوف سا نرم سا نازک سا پودا ہے تھوڑی سی اوور واترنگ ہونے پر وہ مر جاتا ہے لیکن یہ ٹیوب روز ایسا نہیں ہے اس کے ٹیوبرز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں زیادہ پانی ملنے کی وجہ سے بھی یہ مرتے نہیں اور بہت کم پانی ملنے پر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا اس کے پودے اسی طرح کھڑے رہتے ہیں اور جب موسم آتا ہے گرمی کے دنوں میں اس کو پھول بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ایسے پودے ہمارے گارڈن میں دس بارہ پڑے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو جب سیزن آتا ہے تو اس کو پھول کھلیں گے تو ذرا سوچئے کتنی خوشبو نکلے گی اور آپ کا پورا گارڈن مہک جائے گا تو ٹیوب روز تو بہت سستے بھی ہوتے ہیں ایک مرتبہ آپ ایک ٹیوبر لگا لیں اور ایک سال کے اندر اندر یہ کتنے سارے پپس زمین کے اندر ہی دے دے گا مطلب یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں جس طرح ادرک ہے ایک ادرک لگائیں تو چھ مہینے کے بعد یا سات مہینے کے بعد کتنا سارا ادرک آپ کو مل جاتا ہے زمین کے اندر اسی طرح اس کے ٹیوبرز بھی ہیں ایک لگا دیں میں نے بھی ایک لگایا تھا تو یہ آئی ٹھنگ یہ دس بارہ ٹیوبر چھوٹے چھوٹے سے بن چکے ہوں گے اور اس کو اونلی پتوں کی خات کے اندر لگایا میں نے اس کو چاہے تو اونلی بھالو مٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر بھی اس کی گروہ سٹیور رہ دی ہے صرف سیزن آنے پر ہی سال میں صرف ایک مرتبہ اس کو پھول لگیں گے تو باقی پورا سال اس کی بیوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں گملے کے اندر لگا جو آٹھنگ کا گملہ اس کے اندر کتنی خوبصورتی یہ دے رہے ہیں پھول لگنا یا نہ لگنا وہ تو الگ بات ہے لیکن اس کے پتوں کی بیوٹی بہت ہی زبردست ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ انڈور پلانٹ ہو کمرے کے اندر سائٹ ٹیبل کے اوپر پڑا ہو تو بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ لیکن یہ کمپلیٹ آؤڈور پلانٹ ہے اس کو فل دھوپ کی ضرورت ہے شیڈی ایریہ میں بھی گروہ کرے گا یہ لیکن فل دھوپ میں رکھیں گے فل ڈے کی دھوپ میں رکھیں گے تو اس کو فلاورنگ ہوگی اس کے پتوں کے اوپر جلدی برننگ نہیں آتی جتنی مرضی دھوپ ہو اس پلاسٹک کے گملے کے اندر پودا لگاوا اور ٹمپریچر تقریباً پنتالیس ڈگری پر پہنچ چکا تھا لیکن پھر بھی اس کی گروہ بلکہ سٹیبل تھی کوئی پتہ اس کا بھر نہیں ہوا تو ہارڈی پلانٹ ہے سستہ بھی مل جاتا ہے بلکہ اس کے ٹیوبرز آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ابھی تو سیزن آف ہے جنوری فروری مارچ کے مہینے میں ہمارے دراسٹور سے بھی آپ کو یہ اویلیبل ہوں گے آپ وہاں سے آرڈر کر سکیں گے صرف ایک ٹیوبر ایک سال کے اندر اندر بہت سارے ٹیوبرز بنا سکے گا اس کو کوئی خات دیں یا نہ دیں سال میں ایک مرتبہ اس کو پھول لگنے ہی لگنے ہیں لیکن اس کو فل دھوپ میں ہونا چاہیے اگر آپ اس کے پھول لینا چاہتے ہیں تو اگر پھول نہیں لینا چاہتے ہیں تو شیڈی ایریوں میں بھی اچھا گروت کرے گا اور میں چلتا ہوں خود حافظ گوڈ بائی سیو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا